اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اس دنیا میں احترام کے لائے اتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد موضوع سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہے موضوع سامین ذرا تاریخ کے عوراق پلتی اور دیکھئے میرے نبی کی آمد سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا عفر و شرک کا راج تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی حکومت شیطانی تھی عورتیں بچیوں کو زندہ ترگور کرنا مایوب نات سمجھا جاتا تھا عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی جس کی لاتی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا الغرز انسانیت ابائی کے آخری دہانے پر پانچ چکی تھی پھر حضرت انسان کی خشمتی کا ساکب روشن ہوا حضرت عبداللہ کے گھر حضرت عامنا کا جگر گوشہ شاہ حرم حاکم عرب و عجم قائد انسانیت جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اقدس سے عالم امکان میں بے بسر کو بابسر خلنے کے لیے بے نظر کو بانظر خلنے کے لیے مردہ دلوں کو حیات جاگدانی عطا کرنے کے لیے ملکوں میں دوری اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ جاری کرنے کے لیے میرے نبی نبوت کے آخری ستون پن کر تشریف لائے آئیے ذرا میں آپ کو حروف تحجی کے لحاظ سے اپنے نبی کیامت کا ذکر بتاتا ہوں میرے نبی کیامت پر علیف نے کہا اللہ کا رسول آیا باں نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تاں نے کہا آج دارِ مدینہ آ رہا ہے ساں نے کہا سروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا چلیل الخدر آ رہا ہے خان نے کہا حبیبِ خدا آ رہا ہے خان نے کہا خاتم النبی جین آ رہا ہے خان نے کہا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زاں نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساکیِ کوسر آ رہا ہے شین نے کہا شافعِ محشر آ رہا ہے سواد نے کہا سادق و امین آ رہا ہے غواد نے کہا ضعیفوں کا ماوہ آ رہا ہے توانے کہا تاہر و اتر آ رہا ہے زواانے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے لام نے کہا لوح و کلم والا آ رہا ہے نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے وانے کہا وزوحہ آ رہا ہے اور ہا نے کہا حادی و برحق آ رہا ہے اور یا پکار اٹھا یکتہ اور انوکہ شان والا آ رہا ہے عرباب رذر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عرباب رذر کو کوئی ایسا نہ ملے گا یہ بندے تو مل جائیں گے مگر خدا نہ ملے گا دنیا اگر ڈھونڈے گی سانی محمد ارے سانی تو بڑی چیز ہے سایا بھی نہ ملے گا حافظ ابن قیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد اس ہستی کا نام ہے جس میں تعریف کے بہت زیادہ اصاف ہوں اور جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ ساری کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ ہوئی ہو تو میں کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی جتنی بھی تعریفیں ہو چکی ہیں جتنی ہو رہی ہیں اور جتنی قیامت تک ہوگی اولاد آدم میں خیزی کی بھی اتنی تعریفیں نہیں ہوئی بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں ملائکہ جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں حیوانات جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں رواتات جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں عرش جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں عرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں یہ فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں انبیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں عدقیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں اسفیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں یہ سارا جھگ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں ارے نہیں میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں خود رب العالمین جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ومارینِ اللہ